اردو بولنے والوں کی پارٹی بنائیں ہم آپ پہ سپورٹ کریں گے جو آپ پہ سپورٹ چاہیے تو میں نے کہا تھا کہ نہیں یہ کام تمہیں بالکل نہیں کروں گا ہم اس شہر کے اندر اتنے لاکھ پنجابی رہتے ہیں اتنے لاکھ سندھی رہتے ہیں اتنے لاکھ بلوش رہتے ہیں سمجھے نا پتھان رہتے ہیں بلوش رہتے ہیں سمجھے نا اور وہ ہماری لیور مومنٹ کی جان ہے پنجابی اور پتھان جو ہے اور ہمارے کسانوں کی جان سندھی ہے سمجھے نا ہم یہ کہتے کرتے ہیں یہ صحت نفاق پیدا ہو جائے گا ہمارے ہمارے صبح کے اندر ہم یہ کام کا بھی نہیں کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا لوگ ڈیوائیڈڈ ہو جائیں گے اسلام آباد کو بھول جائیں گے آپس میں لڑنے لگیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پشتون مہاجر پنجابی مہاجر سندھی مہاجر تصادم اور ٹکراؤ پیدا کریں یہ ہمیں فائدہ من نہیں ہے ہمارے لیے نقصان کا سبب بنے گا ہم یہ کام نہیں کر سکتے آپ کا ہم بڑی معذرت چاہتے ہیں ہمیں فائدہ ہم لیڈر تو بن جائیں گے لیکن ہم یہ کام آپ کا نہیں کریں گے یہ غلط کام ہے یہ نہ کیجئے گا بھر آپ اس سے فائدہ نہیں ہوگا اس سے یہ سب سے بڑا انڈسٹل شہر ہے سندھ کا شہر ہے یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں یہاں آکے آباد ہوئے ہیں ہمیں سندھی کا ہمیشہ مرہون منت رہنا چاہیے اس سے محبت کرنا چاہیے اس سے پیار کرنا چاہیے اس نے ہمیں بسایا ہے یہاں ہم جب آئے تھے کراچی میں تو ہم یہاں پی آئی وی کالونی میں رہتے ہیں پی ریلائی بخش کالونی وہ ایک پی ریلائی بخش نامی ایک سندھی نے بچارے نے ہمارے لیے بنائی تھی ہم لوگوں کے لیے کوارٹر تو ہم تو ان کے احسان مند رہیں گے اور سندھ کے اس لیے بھی احسان مند ہے کہ پاکستان بنانے پیش پیش تھا لیکن ہم نے کہا کہ ہمیں ایک یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ بنگال کے ساتھ انصاف نہیں کیا جو پاکستان بنانے میں پیش پیش تھا اور ہم نے سندھ کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے ہیں موسیقی